اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ایکسرسائز 4.3 کا کوششن نمبر 1 پارٹ ترڈ پرسو میں نے آپ کو ایک پارٹ کیا تھا اور ایک پارٹ آپ کو ہومر دیا تھا ابھی آپ کو یہ ایک پارٹ میں نے لکھوایا ہے پارٹ نمبر ترڈ اور پوری کا پورا لکھوایا ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی اب دیکھیں پارٹ نمبر ترڈ میں ہمیں دیا ہے given x plus y is equal to 11 x minus y is equal to 5 find کیا کرنا ہے x square plus y square اور x y find کرنا ہے solution x plus y is equal to 11 x minus y is equal to 5 to find x square plus y square using formula یہ کونسا فارمولا ہے میں نے آپ کو دو فارمولے کروائے تھے ایک تا فارمولا 1 اور 2 کی addition کا اور ایک تا فارمولا 1 اور 2 کے subtraction کا یہ ہمارے پاس فارمولا 1 اور 2 کی addition والا فارمولا ہے اب آپ دیکھ لیں x plus y whole square plus x minus y whole square is equal to 2 into x square plus y square اگر آپ اس question کو غور سے دیکھ لینا تو ہم اس میں یہ addition والا فارمولا کیوں استعمال کر رہے ہیں ہم اس میں subtraction والا فارمولا کیوں استعمال نہیں کر سکتے اس کی وجہ ہے آپ اپنی given کو دیکھ لیں اور پھر required کو دیکھ لیں given x plus y x minus y ہے required x square plus y square ہے تو لازمی طور پر آپ ان دونوں کا addition والا فارمولا استعمال کروگے جس میں x plus y x minus y اور x square plus y square آ رہا ہے تو آپ لوگ ان اس میں values put کر دیں 11 square سے آ جائے گا 121 5 square سے آ جائے گا 25 2 into x square plus y square اپنی جگہ پہ آ جائے گا 11 square 121 آ جائے گا 545 121 plus 25 is equal to 146 2 into x square plus y square آ جائے گا دونوں سائیڈوں کو 2c divide کر دیں جب آپ 2c divide کرا دیتے ہو تو x square plus y square آپ کے پاس 73 کے برابر آ جاتا ہے جو کہ آپ کا پہلا target آپ کے پاس معلوم کروا دیتا ہے اب اگر ہم کریں گے second target معلوم کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہے x y تو اسی کیلئے now to find x y using x plus y whole square minus x minus y whole square is equal to 4 x y دونوں فارمولوں کی subtraction والا فارمولہ استعمال کریں تو آپ کے پاس وہ فارمولہ آ جائے گا آپ اس میں values put کر دیں 11 square minus 5 square is equal to 4 x y 121 minus 25 96 آ جائے گا 4 x y دونوں سائیڈوں کو 4c divide کر دوں آپ کے پاس x y آ جائے گا 24 اگر آپ دیکھ لیں تو آپ لوگوں نے اپنا یہ جو question number 1 part third third تو میں نے کروا دیا part number 4 آپ کا ہو جائے گا homework آپ کا part number 4 ہو جائے گا homework بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم student 4.3 exercise اور question number 2 4.3 exercise اور question number 2 کریں گے question number 2 میں پہلا part ہے find a square plus b square and a b when a plus b is equal to 7 اور a minus b is equal to 3 ہمیں a square plus b square اور a b معلوم کرنا ہے اب وہ کیا طریقہ apply کریں گے آپ خود دیکھ لیں ہمارے پاس a plus b given 7 ہے a minus b 3 ہے required آپ کے پاس ہے a square plus b square and a b اب solution a plus b is equal to 7 a minus b is equal to 3 to find کیا معلوم کرنا ہے معلوم کرنا ہے a square plus b square تو جب a square plus b square find کریں گے اور a b find کریں گے سو پہلے اس کی لئے ہم addition کا جو فارمولہ ہے آپ کے پاس فارمولہ 1 اور 2 کا جو addition والا فارمولہ ہے وہ استعمال کریں گے کس چیز کی لئے a square اور plus b square معلوم کرنے کی لئے تو ہم نے لکھ دیا a plus b whole square plus a minus b whole square is equal to 2 into a square plus b square اب اس میں values put کر دیں a plus b whole square کی جگہ 7 square ہو جائے گا plus a minus b whole square کی جگہ 3 whole square ہو جائے گا is equal to 2 into a square plus b square ہو جائے گا اب آپ ان values کو simplify کریں 49 آ جائے گا 9 آ جائے گا یہ تو اسی جگہ جگہ پہ آئے گا 49 plus 9 سے آ جائے گا 48 48 بھی آ گیا is equal to 2 into a square plus b square کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ کا target عام طور پر یہ ہوتا ہے a square plus b square اس سے یہ 2 نکالنا پڑے گا ادھر سے finish کرنا پڑے گا کیسی finish کریں گے اس کو اگر ہم ادھر سے ختم کریں گے تو by division ختم کریں گے ہمیں پتہ ہے multiply والی digit ہمیشہ division سے ختم ہوتی ہے اور division والی digit ادھر بھی 2c divide کرو یہ 2 اور 2 cancel ہو جائے گا 2 جو denominator والا ہے اس سائٹ کا یہ 58 کے ساتھ cancel ہو جائے گا 29 آ جائے گا so a square plus b square is equal to 29 آ گیا to find a b using اب کیا کرنا ہے اب کم سا فارمولہ استعمال کرنا ہے اب استعمال کرنا ہے فارمولہ 1 اور 2 کے subtraction والا فارمولہ جو آپ لوگوں نے derive بھی کیا تھا میں نے آپ کو کروایا تھا a plus b whole square minus a minus b whole square is equal to 4 a b یہ ہو گیا اب آپ اس میں values put کرا دیں a plus b کی جگہ 7 whole square ہو جائے گا minus a minus b whole square کی جگہ 3 whole square ہو جائے گا is equal to 4 a b 7 square 49 9 is equal to 4 a b 40 is equal to 4 a b dividing both side by 4 کیونکہ آپ کو صرف a b کی ضرورت ہے 4 کی ضرورت نہیں ہے divide کر دونوں side کو divide کر دیں a b is equal to 10 آ جائے گا آپ کے پاس اسی طرح آپ کو اس کا part number 2 بھی کرنا ہے ایسی ہی آپ کو اس کے part number 2 بھی کرنا ہے question number 2 2 اور part number 2 آپ لوگ کا ہو جائے گا homework آسان آسان question ہے آپ easily اس کو کروا سکتے ہو کوئی tension نہیں ہونا چاہیے اور مزیدار طریقے سے اس کو اپنی need copy میں لکھوا دیں question number 3 بھی اسی طرح ہے لیکن اس میں دونوں کو آپ کو separate کرا دیا گیا ہے یہ الہیدہ question میں معلوم کرنا ہے اور یہ الہیدہ question میں معلوم کرنا ہے باقی یہ question number 2 اور question number 3 مکمل طور پر ایک جیسے ہے اچھا students ابھی کر رہے ہیں 4.3 میں question number 3 4.3 میں question number third میں آپ دیکھ لی دو حصے ہے ایک یہ والا حصہ ہے ایک یہ والا حصہ ہے دونوں میں values آپ کو change دی ہیں اور required بھی آپ کا different ہے first part میں a plus b equal to 10 a minus b equal to 6 find کیا کرنا ہے find یہ کرنا ہے a square plus b square find کرنا ہے آپ given لے کے دو اپنا required لے کے دو to find a square plus b square using formula کون سا formula addition of formula 1 and 2 وہ والا formula استعمال کریں گے so a plus b whole square plus a minus b whole square is equal to 2 into a square plus b square 10 square آجائے گا plus 6 square 2 into a square plus b square آجائے 100 plus 36 is equal to 136 آجائے گا is equal to 2 into a square plus b square dividing both side by 2 دونوں side کو 2 divide کر دیں ادھر سے 2 آپ کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور 136 divided by 2 سے آجائے 68 so a square plus b square is equal to 68 آجیا اب اگر آپ اس ka second part a minus b given square root 17 اور آپ سے کیا مانگ رہے آپ سے a b مانگ رہے تو میں نے فرمولہ استعمال کیا to find a b using a plus b whole square minus a minus b whole square is equal to 4 a b یہ subtraction of the formula 1 and 2 ہے یہ addition of formula 1 and 2 ہے جب آپ کو a subtraction بھلا جو formula ہے وہ use کرنا پڑے 5 square minus square root 17 square square root cancer 5 square 25 minus 17 4 a b is equal to 8 dividing both side by 4 to 4 divide کر so a b آپ کے پاس آ جائے گا کس کے برابر 2 کے برابر آ جائے گا اب ہم اسی question کے جگہ پہ کو کس طرح کریں گے question number 4 بہت ہی آسان question ہے question number 4 question number 4 find the value of 4 4 xy 4 xy find کر na ہے اگر آپ کو x plus y f x plus y is equal to 17 اور x minus y is equal to 5 اب دیکھیں یہ آپ کو find کر na ہے یہ دونوں given ہے اپنی لئے given ادھر لگ دو given is equal to x plus y 17 given equal to is equal to 4 x y یا in other words 4 x y is equal to 264 یہ آپ کے پاس اس question کا answer آج اس طرح آپ کا question number 4 ختم ہو جائے گا اس ہی کے بعد question 5 اور question 6 بھی کریں گے آپ اس کو اپنے کافی میں صحیح طرح سے write down کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہئے آپ اس کو مزیدار میزار لے کریں السلام علیکم students equal to 11 and x minus y is equal to 3 then find 8 x y into x square plus y square اب دیکھیں x plus y x minus y ہمیں given ہے x plus y 3 given ہے x minus y x plus y 11 given x minus y 3 given ہے ہمیں معلوم کرنا ہے 8 x y into x square plus y square ہم اس question میں دو ڈو فارمول استعمال کریں sum of the formula 1 and 2 and subtraction of the formula 1 and 2 کس طرح اب آپ دیکھ لیں x plus y is equal to 11 x minus y is equal to 3 یہ ہمارے پاس given ہے required ہے 8 x y into x square plus y square to find 8 x y into x plus y square first x minus y whole square is equal to 2 into x square plus y square x plus y x x y x x x x x x x 3 x x x x x y x x x x x x 2 into x square plus y square اب 121 plus 9 سے آجائے گا 130 is equal to 2 into x square plus y square اور اس ایکویشن کو آپ نیم دے دیں ایکویشن نمبر 1 now using formula اب subtraction والا formula استعمال کریں 1 اور 2 کی subtraction والا 1 x square plus y x plus y whole square minus x minus y whole square is equal to 4xy اس میں x plus y کی value put کرا دے x میں x minus y کی value put کرا دے 4xy 121 minus 9 is equal to 4xy 112 is equal to 4xy آجائے گا 112 is equal to 4xy that is equation 2 now multiply equation 1 into کیونکہ دیکھیں یہ میں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ ادھر میں نے دیکھ لیا اس کو میں نے دو طرح سے separate کرا دیا آپ ذرا دیکھ لے ادھر 4xy multiplied by 2 into x square plus y square اب آپ دیکھ لیں that is subtraction of the formula 1 and 2 that is the addition of formula 1 and 2 جب آپ ان دونوں کو multiply کروگے تو 4 multiplied by 2 سے 8 آجائے گا xy xy x square plus y square تو یہ چیز بن جائے گا اسی سے میں نے جانا کہ مجھے first of all sum of the formula 1 and 2 والا formula استعمال کرنا چاہیے and then subtraction of the formula 1 and 2 والا اب دونوں تو ہم نے کر دیے دونوں کو آپ نے multiply کر دیا equation کے multiplication میں یہ بات ہے کہ پھر آپ left side کو left سے multiply کروگے اور right کو right سے multiply کروگے اس وجہ سے جب میں 4xy کو multiply کروں گا تو 2x square y square سے 130 کو 112 سے تو میرے پاس آجائے گا 8xy into x square plus y square is equal to 145,000 14,500 and 60 یہ ہمارے پاس آپ کے اس question کا answer آجائے گا اسی کی ساتھ ہی میں اس exercise کا question number 7 بھی کرنا چاہتا ہوں question number 7 اگر آپ کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے خود دیکھ لے اور کر لے اس پہ ابھی اس کو رف کر رہے ہیں رف کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ کا start کریں گے question number 6 اب دیکھیں میں اس میں سے یہ جو ضروری ضروری چیزیں ہیں یہ میں مٹا دیتا ہوں آپ کے لئے آسان ہو جائے گا اچھا question number 6 ہمارے پاس ہے question number 6 ہے u plus v f f u plus v is equal to 7 اور u v is equal to 12 u v is equal to 12 کیا find کریں then find then find u minus v یہ find کرنا ہے اب آپ دیکھ لیں ہمارے اپنی givens کو دیکھ لیں اور اپنے required کو دیکھ لیں آپ کو clear نظر آ جائے گا کہ آپ کو کون سا question کا کیا کرنا ہے ذرا دیکھ لیں اس کو اس question کو غور سے دیکھ لیں u plus v 7 u v is equal to 12 اور ہمیں چاہیے کیا چاہیے ہمیں ہمیں چاہیے u minus v کو کیسے find کریں گے غور سے دیکھ لیں class اب آپ دیکھ لیں میرے پاس given ہے u plus v is equal to 7 u v is equal to 12 اور معلوم کرنا ہے u minus v یہ ہمارا required ہے اب آپ اس question کو دیکھ لیں جب ہم اس کو معلوم کریں گے تو ہماری پاس دو فارمولے ہے ایک ہے some of the formula 1 and 2 اور دوسرا ہے subtraction of the formula 1 and 2 اب دیکھ لوں using formula using using formula اب دیکھیں میرے پاس ہے u plus v whole square minus u minus v whole square is equal to 4 u v v آپ کو ہوگئے کہ 4 u v آپ کیوں استعمال کر رہے ہو آپ اس کی جگہ addition of the formula 1 and 2 کیوں نہیں استعمال کر رہے ہے کیونکہ اس میں بھی یہ چیز آ رہا تھا لیکن اس v v نہیں تھا اس میں u square plus v square آئے گا اس میں آپ values put کرنے سے پہلے اپنا required job ہے اس کو ایک side پہ کر دیں required ہمارا یہ u minus v u minus v کو اس side پہ لے جاؤ اس کا باہر sign positive ہو جائے گا u v اس side پہ جائے گا اس کا u sign negative ہو جائے گا تو ہمارا equation ایسے بن جائے گا اس کو یہ بن جائے گا u plus v whole square minus 4 u v is equal to u minus v whole square اب اس میں values put کر دیں value جب آپ put کروگی تو آپ کے پاس آجائے گا اس سے اس کی جگہ پہ put 7 whole square minus 4 multiplied by u v کی value کی put کروگی 12 is equal to u minus v whole square یہ آجائے گا 49 minus 48 is equal to u minus v whole square اب ادھر آجائے گا 1 u minus v whole square ایسے ہو جائے گا آپ کا target ہے u minus v تو u minus v کو معلوم کرنی کی لگو کوئی اس سے مسئلہ نہیں آئے گا u minus v whole square is equal to 1 ادھر بھی آپ square root لے لو next step میں اور ادھر بھی square root لے لو number 5 6 اور 4 question number 4 question number 5 اور question number 6 یہ بہت important question ہے آپ any question کو زیادہ تر ساری question تیار کر لے لیکن یہ ایسے ہیں کہ paper find abuse یہ question پر important بن جاتے ہیں اس لیے آپ ان question کو صحیح طریقے سے neat neat کریں اپنی neat copy میں لکھ دیں اور class آپ کو اس ویٹی ابھی نہیں کرنی آپ کو اس ویٹی جب ہوگا تو ہم بتائیں گے ابھی آپ اس کو neat notebook میں کرتے جائیں اور صحیح underlining سب کچھ کرتے جائیں کہ آپ کا course صحیح طرح سے اس سے complete ہو جائے گا